پہلی بات میں میں ارس کروں گا کہ میرے نظریک انعقیم الدین اس کے تحت نہیں ہے ان کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے شہید اختلاف ہے اچھا ہے میں بھی لیاست اگر قائم ہوتی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے اس کو ذرا واضح کیجئے گا انہیں غیر مسلم پھر کیا ہوں گا کیا چیز نہیں ہوگی جس کے لیاستے ہوگی تو فیدوں میں ہم ان کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ کیا ہوں تو یہ کہ اللہ اقراف الدین کے خلاف نہیں ہوگا ہم نے کہیں ایک انچ جگہ پر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر کے دنیا کو نہیں دکھایا come and see with your own eyes this is Islam اقامت دین کے حوالے سے بھی راکس اب یہ جاننا چاہوں گا میں کہ اس میں ذکر جو آپ نے آیت کا کیا اس میں حضرت مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے آیت کہ یہ وہی چیز ہے اقیم الدین جو ہے جو کہ ان کو بھی کہی گئی تھی ان کی جد و جہد کے مراحل بھی کیا ایسے ہی کچھ تھے پہلی بات میں اجت کروں گا کہ میرے نزید ان اقیم الدین اس کے تحت نہیں ہے وہ ہے دین وہی ہے دین وہی ہے دین اول بن سے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلامی کی ہے وہ دین کیا ہے اللہ کی حاکمیت رسول کی نیابت اور اللہ اس کے رسول کی تابعیت میں اور اٹھات کے در نظام بناو یہ دین ہے اب اے مسلمانوں تم سے کہا جا رہا قائم کرو اس دین کو ویسے یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا رخ وہی تھا لیکن حضرت مسیح کے زمانے میں یوں سبجھئے کہ حضور کی دعوت کے پہلے تین سال اس کے مطابق آپ کو حضرت مسیح کی زندگی نظر آتی حضور نے بھی وہ اس میں ایکٹیو ریزسٹنس نظر نہیں آتی پیسے بھی نظر آتی ایک بس آخری سوال اس سلسل میں پوچھا ہوں گا کہ مارنہ وحید الدین صاحب نے جو تعبیر کی غلطی لکھی تو اس میں مارنہ محدودی صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اس اصلاف میں کسی نے بھی اس رائے کی تعید نہیں کی انعقیم الدین والی آیت کے حوالے سے ان کی رائے سے آپ کو اختلاف شدید اختلاف ہے میں نے اصل میں اسی زمانے میں پھر اپنا ایک مقالہ لکھا تھا اس میں ان کی کتاب تھی تعبیر کی غلطی میں نے کہا تعبیر کی کوتاہی تعبیر کے کوتاہی یعنی جماعت اسلامی کی تحریک یا دوسری تحریک جو ہیں جو دین کی تعبیر کر رہی ہیں اس میں ایک چیز کم ہے وہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اس پر تو سنفیصد زور دے رہے محبت خدا محبت الہی محبت رسول پر وہ ایمفیسز نہیں ہے جو ہونا چاہیے یہ میرا موقف تھا باقی وہ جو کمالانا محدود نے کہا تھا میں اسے صدفیصد صحیح سمجھتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلاف میں کسی کی رائے پیشلیہ نہیں کی ہے جب ہمارے ہاں ملوکیت آ گئی اب یہ بات کون کہتا ملوکیت ہے صاحب ان کے پاس فوجیہ ہیں کھڑی ہوئی اب یہاں پر آپ جو ہے کہیں کہ تم ہٹو ہم اللہ کا دین یہاں پر قائم کریں گے ڈاک صاحب ذرا سا میں انٹرپ کروں گا اسلامی ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے میرا خیال سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلامی ریاست کا بنیادی دستوری خاکہ کیا ہوگا میرے پاس بلٹش جو یہاں پر ہائی کمیشن ہے اس کا امریکہ کا کونسولیٹ اس کا پولٹیکل سیکریٹری آیا کہ آپ کے مرات کیا ہے خلافت سے میں نے کہاں دیکھئے اصولی بیسے کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی ٹیک یور امریکن کونسٹیوشن اس میں چند چیزیں داخل کر دیجئے بہترین خلافت خائم ہو جائے مثلا نمبر ون سوریانٹی یہ بلانگ سواللہ حاکمیت اللہ کی نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر ٹو بیسے کرنے کے لئے 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 لیوک اللہ اور ملکہ ملکہ اللہ ٹو ہم سکتا ہے کہ کوئی شئے اللہ اس کے رسول کے دائرے سے نکل گئی ہے یا نہیں یہ یور امریکن کا کام ہوگا نمبر ٹین یہاں پر مسلم جو پوری سٹیزنشپ مسلم مسلمان کی ہوگی اس کو ذرا واضح کی جائے گا انہیں غیر مسلم پھر کیا ہوگا غیر مسلم پروٹیکٹیڈ مائنورٹی ہوں گے پروٹیکٹیڈ مائنورٹی یعنی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے پروٹیکٹیڈ مائنورٹی تو ادھر ہی ہوں گے جیدھر وہ مائنورٹی ہوں مائنورٹی ہوں گی جب ہی اس کا مطلب ہوں گی انہیں کس مادی میں ان کو مذہبی آزادی مکمل ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ ان کا پرسنل لاؤ مکمل ان کا اپنا اور کاروبار کرے ملازمتوں میں آئے تعلیم میں بزنس میں انڈسٹری میں پورا رستہ کھلا ہوا ہے سر ایک چیزی ہے بس فرمائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مجورٹی اور سٹیٹ پر ہونی ضروری ہے تب ہی تو بنے گا وہ تب ہی بنے گا کیا یہ مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جمہوری سٹیٹ ہوگی جمہوری اس معنی میں نہیں کہ جمہوری سٹیٹ کے اندر تو سوورنٹی بلاؤگس ٹھونی ماسس ٹھیک اور ماسس کے نمائندے جو چاہے خانون سازی کرے ٹھیک وہ تو ظاہر بات ہے ہمارے ندی کے کفر ہیں انٹرپیٹیشن آف گارڈز لاغ یہ شرک ہے ٹھیک انٹرپیٹیشن کا معاملہ کون کرے گا ظاہر بات ہے کہ وقت کی پارلیمنٹ بھی کرے گی علماء کرام بھی کریں گے اس لیے کہ جو اس کے بعد اجتہاد ہوگا وہ علماء اجتہاد کریں گے لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا یہ پارلیمنٹ ہے کرے گی اس لیے کہ خوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہے انفورسنگ اتھارٹی پارلیمنٹ ہوگی اگر پارلیمنٹ ہے تو یہ آپ کی بات وہاں سے ادھوری رہ گئی آپ نے جو مائنورٹیز کی بات کی کہ ان کو یہ بھی آزاد ہی ہوگی یہ بھی ہوگی یہ بھی ہوگی تو پھر کیا چیز نہیں ہوگی تو چیزوں میں ہم ان کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ کیا ہوں گی لیجسلیشن یا اجتہاد کیونکہ یہ بیسٹ اور بک اللہ اور سننہ آدھے پروفیٹ وہ نہیں بلیوڑا علماء افکات میں جو مصنف ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے اسلام شرط نہیں ہے اس سے اتفاق نہیں ہے آپ کو یعنی وہ کہتے ہیں کیونکہ اجتہاد کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور سنت کے فہم پر ہے اس لیے وہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے میرے نظیق جب آپ اس کو اٹیج کریں گے کسی سہبائی یا کسی درجہ میں دیموکنسی کے ساتھ تو جو وہاں بیٹھے گا اسے ایک اتھورٹی بھی حاصل ہو جائے گی وہ صرف علمی رائے نہیں ہوگی وہ کاؤنٹی کو زور سے نشوار ہوگا اس لیے میرے نظیق قطعہ اچھا ڈاک سب یہ بتائیے کہ دین کو اختیار کرنے لا اقرحہ فی الدین دین کو ہر شخص کی آزادی کہ وہ اختیار کرے جس کو وہ صحیح دین سمجھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو یہ تمام انسانوں کے لیے آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلموں کے لیے ہے اس میں ایک وہ ہے ایکسپشن ہے کہ کوئی مسلمان اسلامی ریاست میں رہنے والا وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اور اختیار نہیں کر سکتا تو یہ کہ لا اقرحہ فی الدین کے خلاف نہیں ہوگا لا اقرحہ فی الدین تو یہ ہے کہ آپ کا مسلمان ہو جانا آپ کے اختیار میں تھا آپ اسلام لے آئے اب آپ کے پابت میں کرنی ہوگی وہ تو بالکل واضح بتا رہا ہے کہ اب تم شکر کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو آپ اس ایشیو کو اگر دلیل بنائیں گے تو مناظرہ لمبا ہو جائے گا میری رائے لینی ہے تو وہ یہ کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ اسلامی ریاست ایک آئیڈیولوجیکل ریاست ہے اس کی بنیاد اس میں حدود پر نہیں ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ پر ہے اسلام میں مرترداد کی اسلامی ریاست میں اجازت نہیں ہے اگر اتنا ہی اسے کوئی اور مزدہ پسند آگیا ہے تو لیگ بھی اسلامی ریاست چھوڑ دیں اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر اب کی اس وقت جو حالات ہیں ان میں ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ ہم کو خودکش حملے دہشتگردی اور اس نویت کی چیزوں سے سابقا پیش آر ہے اس معاملے میں آپ ہی کیا رہے ہیں یہ اصل میں ایک ریاکشن ہے امریکہ کی کروسیڈ کے خلاف یہ کروسیڈ ہے جو شروع ہوئی ہے دو ہزار ایک سے ریاکشن کی طور پر بھی شریعت میں کیا یہ جائز ہے اس طرح سے کرنا یا ناجائز ہے سب سے پہلی بات تو یہ کوئی ایکسپشن ہم بعد میں لے لیتے ہیں یعنی ایک یہ کہ کیا اس طرح کی تحریک کو پلان کرنا جائز ہے نمبر دو یہ کہ کیا اس میں کوئی ایکسپشن میرے خیال ہے میری بات کو آپ آگے چلنے دیتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دو ایلیمنٹ شامل ہیں ایک ایلیمنٹ خود رو خاد موساد کے ایجنٹس کا ہے اس کی پالیسی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرو اور اس درجے پیدا کر دو کہ کہا جا سکے یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے میں اندر داخل ہو کر یہاں کے معاملات کو سمالنا ہے اس لیے کہ جو امریکہ کا گلوبل پروگرام ہے اور جو اس کے ساتھ ہی جووش اور پلسچین زائنس کا پروگرام جوڑا ہوا ہے اس کا اب تقاضی یہ ہے کہ اگرہ قدم اٹھانے سے پہلے پہلے پاکستان کی ایٹمک دانت توڑ دیے جائے اس لیے اس کا انتظام تو یہ سارے جو ہیں میرے نظر نوے فیصد جو دماغے ہو رہے ہیں خودکش یہ ان کے ایجنٹ کر رہے ہیں وہ خرید تھے ہمارے آدمیوں پر اب ہمارے آدمی جو ہے کتنی آسانی سے خرید دے جا سکتے آپ سوچئے ایک آدمی بھوک کی وجہ سے فاقع کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے کیا کسی سے فتوہ لے گا خودکشی کرتا ہو اچھا اور اگر اس سے کوئی کہا کہ میاں تم خودکشی کرو گے تو پیچھے تمہارے بیوی بچوں کیا ہوگا دیکھو ہم تمہیں بیس لاکھ رو پیہ دیتے ہیں خودکشی کرو لیکن جہاں ہم کہتے ہیں وہاں کرو جس طور سے ہم کہتے ہیں اس طور سے کرو تو کس طور دے کے جاؤ گے نا وہ بکھتے ہیں پھر چاہر بات ہے یہ ان کا کام ہے سارا البتہ اس میں ایک ریاکشنری ایلیمنٹ ہے اس رد عمل کے اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بھی کئی ہدایت ہے کہ انتقامی جذبے کے اندر آ کر آدمی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھے تو کسی درجہ میں کرنون کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلکل پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر کوئی زم کیا گیا ہو اس کی زبان سے کوئی برا لفظ نکل جائے گالی نکل جائے کچھ اور نکل جائے تو اللہ معاف کر دے والا ہے تو اس حوالے سے یہ ایلیمنٹ ہے کس کی خلاف ہے یعنی یہ ایک آدمی کو ایک آدمی نے گالی دی یا ظلم کیا اس پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں عام طور پر یعنی بری بات مو سے نکالنے کو پسند نہیں کرتا ہوں لیکن اللہ من ظلم میں برداشت کر لیں یا معاف کر دیں یہ کس کے خلاف یعنی ایک آدمی گالی دی یہ امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے ایجنٹوں کے خلاف ان کے نزدیک پاکستان جو ہے وہ امریکن مرسنریز کی حصص سے کام کر رہی اور یہاں کے جو سیویلین ہے وہ وہ تو اُن کی اندر شامل نہیں ہے وہ تو جو راہ اور مساد اور اس کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا دنیا میں چاہے وہ امریکہ کے ہاتھوں ہو رہا ہوں چاہے ہندووں کے ہاتھوں ہو رہا ہوں یہ سب دیوائن پنشمنٹ ہے جو ہمیں آ رہی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے دیوائن پنشمنٹ ہے جو اُن کے تھروہ آ رہی ہے یہ ہوڑیوں پر دیوائن پنشمنٹ آئی نیبو کر نگر کے ہاتھوں وہ بھی لوگ تو نہیں تھے یا سیریانز کے ہاتھوں آئی یا رومنز کے ہاتھوں آئی یا گریس کے ہاتھوں آئی ہمارے اوپر بھی آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں ہم نے کہیں ایک انچ جگہ پر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر کے دنیا کو نہیں دکھایا یہ اسلام